اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد عمر گجر اور لائے ہوں آپ کے لئے نیٹ ورکنگ مارکیڈ سے برپور خبریں سیکیور نیکس ایس آر جی کے بارے میں تمام تر تفصیلات جی ایس آر جی فیملی راجہ صاحب نے ایک بار پھر آفر دی ہے کہ مل بیٹھ کر اور یہ اپلیکشنیں وغیرہ اور یہ درخواستیں ایک دوسرے کی اوپر دے کر ان کے ذریعے کام نہیں ہوگا لہٰذا ایک دفعہ پھر انہوں نے آفر دی ہے کہ مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے آئیے سنتے ہیں راجہ صاحب کو پتہ کہ وہ کس خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس نے پرمیشن مانگی ہے صحیح فرمان نیازی سے کہ اگر مجھے پرمیشن دی جائے تو میں کوٹ میں جا کے پتہ نہیں کیا کم ہوں گی میں جعوید بھائی کی اس بات کی سو فیصد میں اسے اتفاق کرتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک یا دو خواتین یا جتنی خواتین بھی وہاں چلی جائیں تو ان کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہونا وہ ہے جو ایس پر لوہ ہے اور اس کی جیتی جاگتی مثال پچھلی آٹھ دا سپیشیاں میرے خیل میں ایک نہیں شاید ہو سکتا ہے ایک سے زائد خواتین گئی ہیں ایک نہیں شاید ایک سے زائدہ مرد حضرات گئے ہیں کتنی پیشیوں پہ گئے ہیں آؤٹکم کیا ہے ریزلٹ کیا ہے زیرو بٹا زیرو تو میں ان کی اس بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں ایسا پاسیبل نہیں ہے حل کیا ہے حل صرف ایک ہی ہے کہ اگر آج بھی فریقین چاہیں کوئی فیزیبل کوئی پریکٹیکل کوئی لیگلی کوئی ٹیکنیکلی کوئی اس طریقے کی صورتحال بنیں کہ جس میں وین وین سیچویشن ہو دونوں فریقین کے لیے نٹ فر ون پارٹی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اگر ون وے ٹریفک ہی چلانی ہے تو پھر وہی کچھ ہی ہونا ہے جو پچھلی آٹھ دست پیشیوں میں ہم لوگ observe کر رہے ہیں کہ کچھ آئی باب جاتے ہیں ہر پیشی پہ ہر آدمی پانچ پانچ دست دست ہزار پہ خرچ کرتا ہے وہاں پہ ایک ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے and that's all یہ سسلہ جاری رہے گا تو صرف میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں تمام فریقین سے انکلوڈنگ ساہب بھائی اور باقی جتنے بھی آئی باب اس وقت تک وہ دو میں ہیں کہ کچھ بھی ہو بڑی سے بڑی جنگ بھی اگر جو ہوتی ہے تو ہمیشہ ڈیبل ٹاک کے ہی میٹرز جو ہے وہ ریزال ہوا کرتے ہیں لیکن it's up to them میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن جو جاوید بھائی نے گفتگو کی میں اسے سو فیصد اتوا کرتا ہوں اور پچھلی آٹھ دست پیشیوں کا ریزلٹ اس تصدیق کا سمینے کے مو بولتا سبوت ہے تین کیو ورمچ